سنو اگر کوئی چیز تمہارے مطابق نہ ہو تو پریشان مت ہوا کرو بلکہ تم خوش ہو جاؤ کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانت چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کون حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے ہاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بن نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری اکل کمان بھی نہیں کر سکتی ہو پھر پگڑتے کام سورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں تمہارا بغتہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے اللہ تمہیں ایسی چیز سے عزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں بغتہ ایمان ہوتا ہے اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل انتہان شروع ہوتا ہے کہ تم آسمائش سے تنگا کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو یا اس آسمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو اور تم جان لو وہ آسمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آسمائش ہے پل پل کی رکاوٹ ہے اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آسمائشوں کی جگہ کیوں کہتا زندگی تو نام ہی آسمائشوں اور مشکلات کا ہے اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہکاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارکاہ میں جائے تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ٹھاپ لے اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لٹانا بھلا کیا مشکل جس کے ایک گن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے اس کا ایک نام الودود بھی ہے پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے جو بے سپان چیوٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا وہ تمہاری ہچنیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے بس وہی تو سنتا ہے وہ سنے گا ضرور سنے گا تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے پن نابدو وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے وہی اس چیز کو تمہاری تقدیروں کے صفحوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو وہی تمہارے سب کام سوار دیکھا کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں اللہ انہیں چن لیتا ہے کبھی رولا کر کبھی آزما کر کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے کچھ اس مقام تخدات ہیں اور کچھ کو گھیج کر لیا جاتا ہے جو درواز اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر پن نہیں کر سکتا کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی رحمتوں برکتوں انعیتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے کوئی نہیں کیا تا فقط اللہ کرتا ہے ہمیشہ کرے گا اسی کا ہے سب کچھ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے بس وہ تم پہ اور مجھ پہ اپنے کرم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں جن آنڈھی دفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں اس سبر پھری آسمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں کچھ آہیں کچھ سسکیاں کچھ آسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان انہیں لوگوں کی کندوں پر بہا کر ضائع مت کر دینا ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے یہ زمین پر پہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں آسمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جا تمہیں چنا جا چکا ہے اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے یہ آسمائشیں اور تکلیفیں بے وجہی مقدر کا حصہ نہیں ہے سبر کے کردے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا پوچھ اتار سکتا ہے دل کو سکون عطا کر سکتا ہے جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس باتیں ہیں تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاوں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے وہ جنگلوں میں بھی راستہ نکال دیتا ہے وہ سخت سردی میں بھی سورج آفتاب کر دیتا ہے وہ سخت کرمی میں بھی پارش کو پرسا دیتا ہے وہ آپ کا اللہ ہے آپ کی عذیت بھی سکون میں بدل سکتا ہے مت ہار امید یہ تو ازمائش ہے فقط کچھ ہلم ہوگی ازمائش کے بعد سکون کا وعدہ پہ وجہ تو نہیں وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے سبر کر لو میں سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں راستے بنانا اللہ کا کام ہے تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے جب عذیت کی آگے دل بے پس ہو جاتا ہے اور ذہن لچ جاتا ہے جب روتے روتے رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور بنا سوئے دن نکل آتا ہے تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے مگر یہ مت بھولنا کہ یہ امتحان ہے ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے صرف وقتی ہے اس دنیا میں اور جن سے وہ محبت کرتا ہے تکلیف اور آزمائش انہی کو دیتا ہے اور جو لوگ اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی تو اس کے محبوب بندے ہیں منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلڑتا ہے بات صرف سبر اور یقین کی ہے اس پر سبر کر لو جو ملا نہیں اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے سبر کر لگا تھا چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنہ کرو پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا کیا ایسا کچھ ہے جو اللہ کی دسترس سے باہر ہو تو پھر یہ مایوسی کیسی جب وہ ہاتھ کو اٹھا کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی پناوت کو جملوں میں ترتیب دینا سکھا دیتا ہے وہ رب دعاوں کو بھی ناممکن ذریعوں سے قبول کر لیتا ہے دعایں کبھی بھی رد نہیں گے جاتی پھر وہ تحجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی پھر وہ ہس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے سبر کرنے سے سبر آجانے تک کا سفر نہایت تکلیف دے ہوتا ہے لیکن اس عرصے میں بندہ اپنے رب کی خاص نظر میں ہوتا ہے یوں نہ ہو پریشان ان دنیا کی عزمائشوں سے تمہارے لیے بھی وہ اپنے ازن سے کن فرمائے گا اگر آپ کا یقین بھی ٹک مکا رہا ہے تو اللہ کے ہاں دستک دینا نہ چھوڑے اس نے دعائیں رد نہیں کی بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر سکنی ہے تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیزیں بھی دے سکے یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے بے بس آپ ہے اللہ نہیں اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے سب کچھ اللہ ہمیں سبر کی آزمائش سے گزار کر ہماری یقین کا امتحان لیتا ہے وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے وہ ہمیں سزا نہیں دیتا ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس سبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا سبر ہمارے اور بھی درجے بلند ترین کر دیتا ہے اپنا یقین اپنا ساتھی اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے کیا اس نے تمہیں انکار کیا خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں تم مانگ کر تو دیکھو اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں یاد سکھو اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا بس پھر گھبرانہ مت مشکلوں پر کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال دل کہہ دینا دل کی اس دنگی کو آسوں میں بہا دینا پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاوں میں ڈال دینا اور رب سے صرف سبر مانگنا کیونکہ اسمائش میں اصل کامیابی سبر ہی تو ہے اور سبر کا سلہ جنت کے سوا کچھ نہیں اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اسے چڑ نہیں چاہتے وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے وہ تب تک تمہیں آرزی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے نہ ازمائش ہمیشہ رہتی ہے نہ یہ مرحلہ مستقل ہے وہ جو عادل ہے وہ ہی کفیل بھی ہے وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ ہی تمہارے قریب بھی ہے وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا وہ تحجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا اگر تم تھوڑی سی ازمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر پیٹ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوگی قبولیت کا ایک اصول ہے صبر رکھو دعا کرو اور موجزوں کو پالو تمہارا اللہ تمہاری ہر ظاہری اور پوشیدہ حالت سے واقف ہے بھلے ہی یہ لوگ تمہیں نہیں سمجھتے لیکن وہ تمہیں خوب سمجھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بن کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر توڑے چلے آؤ وہ تمہاری دعائیں اس لئے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی ناؤمید نہیں ہونے دیتا اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بینہ مقصد کے یہاں تک لاتا ہے وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے سبر کا انام بہت چلد ملنے والا ہے تمہاری یہاں سجوہ اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فیقون سے تمہارے لئے ارش سے موج سے اترنے والے ہیں انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھول دے وہ دیکھی جو کسی اجتابی کا کچھ سوار گئی ایک مسکان جو کسی دکھی کے دل کو راحت دے گئی وہ قربانی جو کسی کی زندگی بچا گئی تو اچھے بول جو کسی مجھے دل میں امید کی کرن جگا جائے کوئی اچھا کام جو کسی کی مشکل آسان کرتے اسی لیے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو عام نہ سمجھو کہ یہ بڑے بڑے گناہ پخش وان دیتی ہے اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوگے ہاں مشکلیں آئیں گی حالات دشوار لگیں گے راستے کٹن بھی ہو سکتے مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے ہار نہیں ماننے ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں یہ وعدہ ہے اللہ کا اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں تھک جانا برا نہیں ہے مایوس ہو جانا برا ہے بہت برا اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی دو سکتا ہے دیکھو ہر چیز انسان کے پس میں نہیں ہوتی بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے پس میں کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم کر دی جائے گی مایوس تو وہ ہوتے جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا ہمارے پاس تو اللہ ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ یعنی تمہارا آخری اور واحد مددکار ساتھ جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا جس پر توقل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی جس کا رب اس کا سب جو زمین پر نہیں سنا جاتا وہ آسمان پر سن لیا جاتا ہے جو قصے ادھور رہ جاتے ہیں ان کی داستان وہاں آسمان پر مکمل ہوتی ہے جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئے تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا سبر عزمائے جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے اللہ پر توقع رکھ کر لوگوں پر آسمائش آتی ہے مسی بتاتی ہے کچھ چھین لیا جاتا ہے یا کسی چیز کا غم ملتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ناراض ہے یا اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا جس دن تم نے اپنے پکڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مسئلہتوں پر غور کرنا شروع کر دیا یقین کرو تم کامیاب ہو جاؤگے وہ واقف ہے تمہارے ہرے کانسو سے ہر ایک دڑپ سے وہ بدل دے گا تک دی رہے تم بس تھوڑا سا اور سبر تو کرو